آج کے شو میں ہنڈی حوالہ کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئیے سرگرم اولڈ سٹاک ایکسینج کی عمارت میں سالوں سال سے جاری غیر قانونی دھندہ کس طرح جاری رہا غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کی گئی رکوم کی کڑیاں دور دور تک اسلام علیکم پسر پردہ حقائق سنسنی قیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان پروگرام میں جس طرح ہم روز فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں حقائق سامنے رکھتے ہیں ہونے والی کاروائیاں جو مصرف تحقاتی ادارے کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو حقائق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں یہ ساری امپورٹنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آج پر پروگرام میں حاضر ہیں ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایف آئی اے تحقات کر رہی ہے حوالہ ہنڈی کے حوالے سے اور وہ لوگ جو اللیگلی فورن ایکسینج کمپنیز آپریٹ کرتے ہیں کراچی شہر میں ہیں اور ایسی ایسی جگہ آپریٹ کرتے ہیں جو شاید ہم سوچ نہیں سکتے جیسے اول ایکسینج بلڈنگ کے اندر بھاقیدہ ایک آفس قائم تھا جو ریسنٹلی ایف آئی اے نے جہاں پر ریٹ کری اور اس ریٹ کے بعد ایف آئی اے نے وہاں پر بندوں کو اریس بھی کیا جو منی ایکسینج بھی لیگل چلا رہے تھے یعنی اللیگلی جو ان کو الاؤ نہیں تھا لائسنس نہیں تھا ان کے پاس لیکن وہ ڈالرز کی فروغت اور دیگر کرنسیز کی فروغت کر رہے تھے اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں بھی ملوث تھے اب ایف آئی اے کی جو تحقات ہے میں آپ کو پہلے جو ایف آئی آر ریجسٹرٹ کی گئی ہے جو مقدمہ درچ کیا گیا ہے وہ پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو مقدمہ درچ کیا گیا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز اور ایف آئی آرز کی جو وہ چیزیں ہیں وہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے جس میں ایف آئی اے کے کوپریٹ ٹرائم سرکل نے یہ کاروائی کی ہے اور یہ کمپلین جو موصول ہوئی ہے اس پر آتے ہیں یہ جو کاروائی کا وقت وغیرہ لکھا ہوئی ہے اس میں کمپلین جہاں سے موصول ہوئی ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکسینج پولیسی ڈپارٹمنٹ نے یہ کمپلین کی ہے کہ یہاں پر ایک اللیگل ایکسینج آپریٹ ہو رہی ہے اور جو ایف آئی آر ایکٹ یعنی فوران ایکسینج ایکٹ 1947 کے کچھ شکوں کا حوالہ دیا ہوئے جس کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں آٹھ دس دوہزار پندرہ یعنی کچھ ہی دن قبل اکتوبر دوہزار آٹھ آٹھ اکتوبر دوہزار پندرہ کو یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں کچھ جو کمپلین کے حوالے سے لکھا گیا ہے یہ پیراغراف اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اس میں لکھا ہے پیراغراف اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اس میں لکھا ہے اور پھر جو آگے چنون نے ریٹ کری جن افسران نے ان کا نام یعنی جس ٹیم تھی جس پہ انسپیکٹر کون تھے اور دیگر افسران کون تھے ان کا حوالہ دیا گیا ہے یعنی جو ریڈنگ پارٹی تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے اب یہاں سے ملا کیا میں یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی آئی نے اب ایک کریکڈ ڈاؤن شروع کر دیا ہے اللیگل منی ایکسینج آپریٹ کرتے ہیں حوالہ ہنڈی کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ خبردار ہو جائے کیونکہ ایف آئی آئی اب جو آئی اس پت باقیتہ کریکڈ ڈاؤن سٹارٹ کر چکا ہے اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت دور دور تاک یہ تانے پانے جاتے ہیں میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں سے برامت کیا ہوا وہاں سے ڈالرز تقریباً اسی ہزار ڈالرز اگر بات کریں برنٹن پاؤنڈ پانچ ہزار پاؤنڈ کے قریب سعودی ریال وہاں سے تقریبا تیس ہزار برامد ہوئے دھرم کی بات کریں بیس ہزار یوئی دھرم برامد ہوئے کینیڈین ڈالر دس زار تقریبا اور ساؤت ایفریکن رنڈ تری تھاؤزن کو تھرٹی وہاں سے تقریبا برامد ہوئے یہ سٹیٹ بینک کی شکایت کے اوپر جس طرح ایف آئی ایف آئی آر کاٹی ہے سٹیٹ بینک کی شکایت کے اوپر اولڈ منی ایکسچینج کی بیلڈنگ کے اوپر یہ چھاپا مارا گیا گرفتاری ہوئی اور گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بات کا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں مزید پیشرفت اور ایف آئی اپنا دارہ کار بھی وسیع کر رہا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ منی لانڈرنگ جو الیگل منی کی یہاں سے پیسے کی تفصیل ہے وہ اور اس کے ساتھ جو اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو سٹیٹ بینک کی طرف سے میں اپنے پینل کی طرف جاؤں کیونکہ سوالات بہت سارے اہم ہیں ہمارے پاس اس نویت کے جو سٹیٹ بینک کے ایکسچینج پولیسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آئی تھی جب ایف آئی اے کو انہوں نے لیٹر لکھا تو ایف آئی اے نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ایکسچینج آپریٹ کر رہے ہیں یہ اللیگل ایکسچینج ہے تو اس پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کامران نطول اللہ صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے کوپریٹ ٹرائم سرگل کے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سٹیٹ بینک کو اور اسٹیٹ بینک نے جواب جو لیٹر دی ہے وہ آپ کو میں سکین پر دکھاتا ہوں آٹھ اکتوبر دوہزار پندرہ کو یہ لکھا گیا اور اس میں لکھا گیا ہے انوالمنٹ آف انسکرپلس اکیوز پرسن ان ہنڈی حوالہ اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے میں ٹیک نیسیسری ایکشن اگینس پرسن انواللڈ ان اللیگل فورن ایکسچینج بزنس انڈر سب سیکشن 3 سیکشن 23 آف ایف ای آر ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون یعنی فورن ایکسچینج آکٹ جو ہے نائنٹین فورٹی سیون اس کے تحت کاروائی کی جائے اسٹیڈ بینک اس نے ان کو اوضحات کری ہے کہ یہ لوگ باقی میں ملوث ہیں ان کے پاس کوئی لیگل سرٹیفیکٹ نہیں تھا جو یہ کام کر رہے تھے ایکسچینج آپریٹ کر رہے تھے اور اس لئے ایف آئی اے ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی مربوط کاروائی کرے اور ان کو گرفتار کر سکتی ہے اکورڈنگ ٹو رولز اور ایگولیشنز اور لاؤز اور ایف ای آر ای ایٹ کا حوالہ بھی اس لئے میں دیا گیا اب اس نے بہت سے کانونی سوالات بھی ہیں حکومتی سطح پر کیا حکمت املی ہے آگے کیونکہ اب یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے تو آگے اس کی کیا شکل افیار کر سکتا ہے یہ بھی اور سیاسی نویت جس سوالات ہیں وہ بھی ہم اٹھائیں گے ہمارے صورت پروگرام میں احمد رضا قصوری صاحب سینئر کانوندان اس وقت اسلاحباد میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے پروگرام میں جوئن کیا احمد رضا قصوری صاحب قانونی نقطہ نظر سے ایف آئی اے کوئی اختیار حاصل ہے اب وہ گرفتاریاں بھی کر رہی ہیں نوے روزہ ریمانڈ بھی حاصل ہے یہ جو اب باقیدہ الیگل منی سمگلنگ ہوتی ہے پاکستان سے یہ کتنا سنگین نویت اس وقت کرائم ہے اور اگر یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس میں بڑے بڑے نام بھی ملوث ہو سکتے ہیں جس طرح یہ معاملات آگے پڑھ رہے ہیں قصوری صاحب ایکنے بات یہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا دھندہ ہے یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور وہ باہر جا کر پھر اس کو کسی بیٹے یا بیٹی یا داماز کے ذریعے وہ واپس لائی جاتی ہے کہ وہ وہاں کمارے ہیں اور اس نے اس کو وائٹ منی کیا جاتا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ فیڈرل انویسٹی گیٹنگ ایجنسی ہے اور اس کے پاس اس کا کاپیٹ سیل بھی ہے اس کا فینانشل سیل بھی ہے تو یہ بڑا سنگین معاملہ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو افستال میں ہو داخل اور اس کا کوئی خاموشی سے اس کا خون ڈرین آؤٹ کر لے اور وہ کسی اور کی باڈی میں ڈال دے تو وہ تو بندہ جو ہے جس کا خون نگل گیا وہ تو مر جائے گا اسی طرح ہی باڈی پولٹک جو باڈی پولٹک جس سے ریاست کہتے ہیں باڈی پولٹک میں بھی جو اس کا جو فینانشل سٹینٹھ ہوتی ہے اس کا جو پیشے کی ریل پیل ہوتی ہے وہ اس کا لہو ہوتا ہے اگر اس کی باڈی میں سے وہ لہو باڈی پولٹک میں سے نکال لیا جائے پیسہ اور وہ کہیں باہر بھیج دیا جائے تو پھر تو بلڈنگیں ہیں جو کھوکے رہ جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں پیشتے دنوں میں تین چار سال پیسہ دبائی میں ہوا کہ سڈنلی لوگ پیسے نکال کے لے گئے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھوکے کھڑے رہ گئے تو چیز یہ ہے کہ ملک جو چلتے ہیں وہ ایکنامک سٹیبلیٹی سے چلتے ہیں اور جب تک ایکنامک سٹیبلیٹی نہ ہو تو وہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کا جو دار و مدار ہے وہ ایکنامک سٹیبلیٹی پر ہے اور اگر یہ لوگ جو کہ پیسہ نکال کر ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں تو یہ ملک کے بڑے بترین دشمن ہیں جو کہ ملک کا جو لہو ہے اس کا وہ نکال کے باہر کے ملکوں میں دی رہے ہیں اور یہاں جو ہے ایک کہت کا سا عالم آ رہا ہے ایک جو ہے پیسہ جب نکل جائے گا تو فیکٹرییں بھی جو ہیں وہ بھی انڈسٹریل گریویارڈ بن جائیں گی کیونکہ جب انڈسٹریز کو چلانے کے لیے پیچھے پیسہ ہی نہیں ہوگا وہ نکل جائے گا اور وہ جو جا کے کوئی جا کے بنگلہ دیش جا کے اپنی فیکٹری لگا لے گا کوئی جا کے سپین میں لگا لے گا کوئی ساؤس افریقہ میں لگا لے گا تو پھر پاکستان کا کیا بڑے گا جی تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پر اگر ایف آئی اے نے ہاتھ ڈالا ہے تو پکا ہاتھ ڈالیں پکا ہاتھ ڈالیں میں آپ سے کیونکہ لیگلی پوائنٹ او فیو سے ایک چیز پوچھا یہ جو چاروں قوانین موجود ہیں اور جس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اس کی شکوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے آپ قانونی ماہر ہیں آپ سب چیزوں کو بہتر ہم سے سمجھتے ہیں جس میں 5823FER Act 1947 کا حوالہ دیا گیا ہے قوانین موجود ہیں ایف آئی کے پاس سپیشل پاورز بھی اس پر ہیں ان کی ایگزیکویشن بھی اب ہو رہی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یقینی طور پر جو اس پر لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو بھی قانونی رائٹس حاصل ہیں جیسے پروٹیکٹیو بیل کا رائٹ حاصل ہوتا ہے پہلے سے جو پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے زمانت قبل از گرفتاری ہے اور اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں تو لیگل اسٹرکچر جو اس پر ہے یہ پوری ڈرائیو جو ہے اس پر اس کا جو لیگل اسٹرکچر ہے اس میں کوئی لوپ ہولز نظر آتے ہیں مطلب سے قصوری صاحب یا آپ کو اس طرح سے آپ کو لگتا ہے آپ کو اتمنان ہے کہ نہیں جی لوپ ہولز نہیں ہیں ان ایگزیکویشن بھی ویڈاوٹ انی لیگل لوپ ہولز اس ریکارڈ میں دیکھیں بات یہ ہے سفان شاہب کہ ہمارے ہاں لوز کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں ورچولی ہر ایک سیچویشن کے اوپر ایک لیجسٹلیٹیو امبریلہ ہے اور جو جہاں نہیں ہے وہاں پارلیمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ اگاہے بگائے ان ایریاز کو جو ورجن ایریہ ہیں جہاں کے کوئی لیگل امبریلہ نہیں ہے پارلیمنٹ اس ایریہ میں لوز بناتی ہے لیکن لوز ہمارے ہاں ہیں ہمارے ہاں پرابرم آری امپلیمنٹیشن کی لوز تو ہیں لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں بہت سارے دھاندلیاں ہیں کامپرمائزز ہیں رشوت ہے تو یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس بجائے ان پرابلنز کو ریزول کرنے کے اور اس جو یہ چیزیں جو ڈیویلپ کر گئی ہیں ہماری سریعت کر گئی ہیں نیگٹیو ایسپیکٹ ہماری باڈی پولٹک میں بجائے ان کو اسی نکالنے کے باڈی پولٹک سے اور اس کو تطہیر کرنے کے وہ ہمارے ہاں سریعت کر گئی ہیں کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے کلیپس کر گیا ہے اور ایٹیز مینڈ بائی کرپٹ پیپل جب تک آپ صاحبے رائے اور صاحبے دین اور صاحبے کردار لوگ ان اداروں میں نہیں لائیں گے لاؤز تو ہیں لیکن لاؤ کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی تکڑا بندہ نہیں ہے آج آپ تکڑے بندے بٹھا دیں آنس بتانی آج اس ملک میں مینہ منان صاحب کے پاس جاؤں قصوری صاحب میں صرف آپ سے ایک چیز میں پوچھ کہ میں مینہ منان صاحب سے بھی ان کا موقف اس حوالے سے لینا چاہتا ہوں صرف آپ یہ قصوری صاحب یہ ساری جو ڈرائیو ہو رہی ہے اس پر ہم جس طرح ہم روز اکاؤنٹی بلیٹی کے حوالے سے معاملات دے کر آتے ہیں اب مثال کے طور پر ایف آئی اے کی شروع کر دیا ہے دائرہ کار وسیع بھی کر رہے ہیں لیگل ایس این ایس پر چھاپے پڑھنے ہیں ان کو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں عمل میں آ رہی ہیں سر یہ سہرہ کس کے سر جاتا ہے قصوری صاحب یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ قصوری صاحب بات یہ ہے جو بھی کر رہا ہے چولدی صاحب ملکہ ایف آئی اے بات ایف آئی اے بات ایف آئی اے بات منسٹری آف انٹیریا سو جو بھی لوگ یہ پوزیٹیو سٹیپ لے رہے ہیں ان کو خراج تہذین پیش کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ملیہ منان صاحب میں صاحب آپ کی طرف جاؤں گا اس بات کو لے کے اب یہ معاملہ بڑا اچھا ہے خوش آئیں دو میں جس طرح کہتا ہوں کریٹ گوز ٹو یو آپ یہ گرمنٹ کر رہی ہے سب کچھ ایف آئی ہے آپ ظاہری بات چودرین احساس آپ کے انڈر ہے اور یہ معاملات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے لیکن اس کا کیونکہ آپ بہت بہتر طریقے سے ٹریڈرز کے معاملات کو سمجھتے ہیں انڈسٹری کے معاملات کو سمجھتے ہیں خود تعلق ہے فیصلہ بات سے سنتی زون ہے آپ بڑے امپورٹنٹ اس پر قریدی کردار تاجر رحموں میں بھی آپ کرتے ہیں ملنہ صاحب یہ اب کتنا یہ ڈرائیف کتنی ایفیکٹیو ثابت ہوگی یہ سوالات ہیں یعنی سٹارٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ایکسینجز اس کو ٹارگٹ کیا ہے اب یہ ایک باقیدہ مہم کے تحت اب ایکسینجز کے اوپر جائے جائے گا ہاتھ ڈالا جائے گا اللیگلی بہت سے لوگ ہیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ تو پاکستان سے اللیگلی ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کو ایفیکٹیو بنانے کی نہیں کیا چیزیں کرنی چاہیے امیم انم صاحب بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں محترم احمد رضا قصوری صاحب کو مبارک بات دوں گا بوتے کی اللہ تعالیٰ انہیں خوششیاں دکھائے اور بچے کن لمبی عمر اور صحت اطاع فرمائے اس کے بعد دیکھیں آج میں ایک مختلف اپنا بھائی احمد رضا قصوری دیکھ رہا ہوں جس کے دل میں سے پاکستانیت اور محبت بطنی چلک رہی ہے ہم کیا ایک پیج پہ بیٹھ کے جب سے یہ ضرب عزب شروع ہوا اور ہم نے ریسرچ کیا یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا آلہ ہے آپ دیکھیں جتنا اربوں روپیہ خرچ ہو رہے دہشت گردی میں یہ کس طرح آتا ہے کس طرح جاتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اور جب تک جیسے قصوری صاحب نے فرمایا کہ اداروں میں طاقتور آدمی بٹھا کے جب تک آئینی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اب تو پوری دنیا چیک پڑی ہے نائن الیون کے بعد جب منی لانڈرنگ کے معاملات پہ پوری دنیا نے یو این نے سینکشن لگائی اور ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک پارٹی آج پکڑی گئی ہے ایک ذمہ دار پارٹی یہ کئی ہوں گے ہو سکتا ہے سو کے قریب ہوں اور ایف آئی اے اور سٹیٹ بینک اور باقی ادارے جو ہیں وہ اگر ان کو پکڑیں اور جو ملک کا جو خون ڈرین اوٹ ہو رہا ہے جو ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے ایک تو وہ بچ جائے گی ایک یہ نیگٹیو جو رپیہ ہے یہ دہشت گردی میں لگتا ہے اس میں ملک کی امن آئے گا سلامتی آئے گی اور تیسری بات ہے کہ کریڈٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور کریڈٹ ڈیفینس کے اداروں کو بھی جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو جنگ ہم نے شروع کیا ہے اور جو ہم نے کراچی میں اپریشن شروع کیا ہے ہمارے افسروں نے جوانوں نے بےپنا قربانیاں دے کر اپنی جانوں کا نظرانہ پیچ کریں منان صاحب میں ایک چیز پوچھا چاہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ ادارے بھی تھے اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نیب ایف آئی ہے اسٹیٹ وینگ آف پاکستان بھی ہے جو چلیں انہوں نے کمپلین کری ویسے تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے معاملات میں اسٹیٹ وینگ پہ سوالات اکتے ہیں ابھی بھی لیکن یہ کھلے عام ایکسینجز آپریٹ کر رہی تھے جیسے یہ ایکسینج بلڈنگ ہے اب اس کے اندر یہ ایکسینج کھول کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ایک اور بڑے ایکسینج جو ہے گرفتار کیے گئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ بڑے بڑے اہم جو لوگ اس وقت روپوش ہو چکے ہیں انہوں نے ان کے ذریعے پیسے ٹرانسپر کرے پاکستان سے باہر جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرریزم فائنانسنگ میں بھی بعد میں استعمال ہوتے ہیں یہ آخر کار یہ سب کچھ ہو رہا تھا کھلے عام ہو رہا تھا یہ سب ادارے تھے یہ سب کچھ تھا اب یہ اچانک سے گرفت آئی ہے اچھی بات ہے گرفت آئی ہے لیکن یہ یہ سب کچھ کھلے عام ہوتا رہا اس وقت ریگولیٹرز کیا کر رہے تھے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت ادارے کیا ہو رہا ہو کہہ رہا تھا آخر کار جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا دیکھیں اس سوال اس سوال کے دو شکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہوتا رہا ہے غلط ہوتا رہا ہے ملک کی تباہی ہوتی رہی ہے آپ دیکھیں اگر ملک کی بہتری کے لیے سوچا گیا ہے اور تمام ادارے اور سیاسی گورنمنٹ اگر ایک پچھ پہ آ گئے ہیں تو آج آپ کے پاس آٹھ ہرب ڈالر کی بجائے بیس ہرب ڈالر ریزرز آ گئے ہیں آج آپ کی کریڈٹ ریٹنگ دنیا میں بہتر ہو گئی ہے آج دنیا کے تمام مالیاتی ادارے پاکستان پہ انویسٹمنٹ کرنے کو لیتیار ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ایک میریکل اللہ کے فضل سے ہوا ہے اکنومک کوریڈور کا جس کو میں سمجھنا بطور دکاندار بطور تاجر کہ یہ گیم چینجر ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے تو یہ ساری بہتری چیزیں ہیں جہاں ہماری قیادت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر آزم صاحب کو جاتا ہے چوئی نصار علی خان کو جاتا ہے وہاں ان اداروں کو بھی ہم یاد رکھیں ہر وقت جو شانہ بچانہ ہماری ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں میں اس پہ قیادت پہ کسو کریڈ جاتا ہے وہ جاتا ہے لیکن سیر یہ جو آپ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ سارا جو پیسہ یہاں سے الیگل ہی جاتا ہے اس میں مناظر بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سے برے لوگ بھی ہوتے ہیں زیادہ تر الیگل فائننسن جو ہوتی ہے الیگل منی ٹرانسپر جو ہوتا ہے اس کے اندر الیگل چینلز کا استعمال یقینی طور پر انڈسٹلز بھی کرتے ہوں گے تاجر برادری بھی کرتی ہوگی اس میں شاید صافی بھی کرتے ہوں شاید اس کو یعنی ہر کلاس کا کوئی تعلق لنے والا پولٹیشن بھی کرتے ہوں گے مناظر تو اب یہ چیز آپ اپنی تاجر برادری کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر اس کو روکنے کے نہیں کیونکہ لیگل چینلز پر آنا پڑے گا لوگوں کو اب لیگل چینلز بند ہوں گے ان پر جب چھاپے پڑیں گے گرفتاریاں ہوں گی تو لیگل چینلز کی طرف آنا پڑے گا کیا آپ کی تاجر برادری آئے گی اس طرف فیصلہ بات کی بات کر رہوں میں مناظر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آنا پڑے گا اور حکومت کو بھی کچھ انپپولر غیر مقبول کل پڑا تھا دوزار بارہ میں خلیج ٹائم میں اور میں حران رہ گیا پڑ کے کہ پاکستانیوں نے جو دبائی میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کئی عرب ڈالر کی کی ہے اب وہ کئی عرب ڈالر کس طرح وہاں چلے گئے کس طرح وہ پراپٹیاں خریدی گئیں کیا چینل تھا کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا کیا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا خون وہاں جا رہا ہے اور وہ دبائی میں سارا ٹمپ ہو گیا ہے اصل جو نقصان ہو گیا دبائی ریسیشن کا وہ سب سے زیادہ سنے پاکستانیوں کو ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اگر وہاں جا کے پیسہ تباہ کرنا تھا تو بہتر تھا اپنے ملک میں رکھتے اور بہتری کے لیے لگاتے ہیں پیسہ دہشتگردی کے لیے بھی استعمال ہوا جس طرح آپ کچھ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں اور اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر دہشتگردی کے لیے پیسہ یہاں سے جاتا تھا تو وہ چینل اس کو بند کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے چلے بند کیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو جب یہ بھی بتاؤں گا کچھ ہی دیر میں کہ لیگلی جو پیسہ جاتا ہے اس کا قانونی طریقہ کیا ہے اگر ایکوٹی انویسپنٹ کرنی ہو کسی پاکستانی کو کسی دوسرے ملک میں تو اس کا لیگل پروسیجر کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ لیس بھی دکھائیں گے جو یہاں سے لیگل ٹرانسپرز ہوئے ہیں ایکوٹی انویسپنٹ کے لیگل ٹرانسپرز ہوئے ہیں وہ صحیح طریقہ خارج ہو تھا وہ کیا تھا لیکن یہ جو بات ہے مناصب آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو کڑوا گھوٹ تو پینا پڑے گا وہ تاجر ہو وہ امپورٹر ہو وہ آپ کے عام عوام ہو وہ سب وہ چیز